اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں الحمدلللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور آج جمعت المبارک ہے آپ سب کو جمعت المبارک اور سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ سوت کاف پڑھیں جو بھی فرائیڈے کو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں نہائیں دھویں اچھے کپڑے پہنیں ساپ سترے کپڑے پہنیں کشبو لگائیں اور سوت کاف پڑھیں اور دروشریف پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ 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 سب کو تفیق دے اچھے اچھے کام کرنے کی آمین سم آمین اور آج میں اپنا وواگ بنا رہی ہوں اس وقت ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہی ہوں جو کہ بہت لیٹ ہو چکا گا ہے یہاں پر میں کھیر بنانے کی بھی تیاری کر رہی ہوں تو انشاءاللہ کھیر بہت ہی میں کھیر بہت ایزی ویر میں بناتی ہوں بکوز آمین بلیو دارہ سمپلیسٹی مجھے بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سم ٹائنم خوش ہونے کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت خوش کر دیتی ہے تو اسی طرح میں بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں نھونتی ہوں اپنے گھر میں اور کھانا بنانے کے لئے میں بہت کوئی لمبے چوڑے ریسپی لمبے چوڑے طریقے نہیں استعمال کرتی چھوٹی چیزیں جو گھر میں آویلیبل ہوں اس سے سارا کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو بارہل آپ میں کیا کرنے لگی تھی ایکشلی میں نے پاس تھوڑے سے بائٹ رائس پڑے ہوئے تھے اور وہ ایک پوری سرونگ نہیں تھی یعنی کہ اس کو کھا بھی نہیں سکتا تھا بہت تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں اس کو پھینکوں کی تو نہیں زاہر ہے گناہ ہوتا ہے تو میں اس کو کیا کروں کیس طرح سے اس کو استعمال میں لے کر آوں تو پھر کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ایسا کرتی ہوں کہ میں اس کی خیر بنا لیتی ہوں اور اس کو سکرچ سے بناتی کیونکہ آپ کو پتے چاول تو ڈلتے ہیں خیر میں تو میرے پاس دیکھیں بہت ہی تھوڑی کونٹیٹی میں رائس پڑے ہوئے تھے تو میں اس میں ایک لیٹر دودھ ڈال کر اس کی خیر بناوں گی اور بہت ہی جلدی بہت ہی سمپل جھڑپٹ بننے والی جھڑپٹ کا مطلب یہ کہ بارال خیر تو پکتی ہے زیادہ جتنا زیادہ پکے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے لیکن بہت زیادہ انگویڈینٹس کی ضرورتیں ہیں تین چاہ چیزیں ڈالیں اور وہ آپ پکائیں اس کو ایک دو ہنٹے کے لیے جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو انتہا ہی مزے دار بنے گی انشاءاللہ تو میں ادر اپنا ناشتے پرنے کی تیاری کر رہی ہیں اور ناشتے کے لیے بھی میرے پاس کچھ لفت آور چیزیں پڑی ہوئی تھی کیونکہ بچے سکول دے ہیں ہزبن جو پہ گئے ہیں تو میرا کوئی خاص لمبا چڑا کام کرنے کا جل نہیں چاہ رہا میرے پاس تھوڑی سی چینکی ڈال پڑی ہوئی تھی جو کہ بہت چھوٹی سی سرونگ تھی تو میں نے سچا اس کے ساتھ میں روٹھی بنا لوں یا نان فرائی کروں میرے پاس کچھ نان بھی پڑے ہوئے تھے میں ایک نان فرائی کر کے اس کے ساتھ چائے بناتی ہوں اور ساتھ یہ دال کھاتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اور گپ شپ کرتے ہیں میں دال گرم کرنے مایکرو ویو میں رکھ دوں یہاں پر میں چائے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ میں نے اس کے ٹی بیگ کھول دیا مجھے سپا کے ٹائن یہ ٹی بیگ کھولی چاہے بہت اچھی لگتی کیونکہ وہ بہت سمپل ہوتی ہے اور لائٹ ہوتی ہے تو میری کوشنی زیادہ تر یہ ہوتی کہ میں یہ جلدی سے بنا لوں یہ میں اپنے لیے نان فرائی کر رہا ہوں میں نے ایک راسترین چلایا لیکن میں نے بند کر دیا کیونکہ پھر میری باتوں کی اپنے روائی نہیں آئی اس کی ملے کا جلدی سرونگ کو پہلے فرائی کرنے اس کے بعد اس کو پھوڑا سا پانی لگایا ہے اور تھوڑا سا سب لوگ ایسے کرتے ہوں گے بڑا مزا آتا ہے سمتائم اسے کھانے کا روٹی بچی بھی ہو آپ نیکس دے مورننگ میں ناشتے میں اس کو فرائی کر کے کھائیں الکا سا پانی لگا کے الکا ساوائل یا مارجننگ لگا کے اور بہت ہی مزا آتا اس کے کھانے کا کھائیں سالن پڑھا وہ کھا کرنا چاہیے تو بارہا ابھی میرا یہ ری ہوگیا ہے آل موسٹ تو میں اس کو کیا کروں گی لائٹ میں نقا کر آپ کو میکنی دور میں میرے چائے کھائے ہوج psychiatر بچے بچے predators یہ زیادہ براون ہو جانا تو وہ کھاتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ بلاک بلاک نہیں کھانا لیکن میرے خاندوں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کرسپی کرسپی بن جاتا ہے تو بڑے مجھے کا ہوتا ہے تو میں تو وہ کھاؤں گا مجھے تو بہت پسند ہے اچھا جی ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے اس میں رائس دالے تھے اس کے اندر میں آل موز 1.5 لیٹر دودھ دال رہی ہے ابھی دیکھیں آپ اس کو اتنا ایزی ویڈا دناؤں گی نا کہ یہ اتنی جلدی بن جائے گی جلدی تو کھاؤں بھی بنے گی تھوڑا سا تو ٹائن پھر بھی باہر لگتا ہے کیونکہ اس میں پکنا ہے پک کہ ہی یہ کلر بھی چینج کرے گی تھوڑا سا اور تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گی تو تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں چینی ڈالوں گی اور اس میں تینچا ریلائچیاں ڈال رہی ہے and that's it I'm not going to put anything extra کوئی لبے چھوڑے چکرنی چلانے میں نے کیونکہ سمٹرم ایسا ہوتا ہے آپ کو جلی جلی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کا مطابق اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر ساڑی چیزیں ڈیلی بل نہیں ہیں تو آپ وہ چیزیں نہ کھائیں وہ بغیر کبھی ایکسرا چیزوں کے بھی چیز بن جاتی ہے تو کوئی بات نہیں تو ابھی میں اس میں تھوڑا سوڑا دودھ ایکسرا ڈالتی ہوں کیونکہ یہ تو ہر حاف لیٹر تھا میں ایک اور پکٹ کر کے کھول کے پھر اس میں ڈالتی ہوں ٹی وی فلمیں گانے ڈرامے یہ تو اکثر لگائے ہوتے ہیں لیکن ایک لیسٹ ہمیں فرائیڈے کا دن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایک لیسٹ ایک دن تو ہم ایسا پورے ویک میں چوز کریں جس کے اندر ہم کچھ ایکسرا بادات کریں کیونکہ ظاہر ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں دنیا کے ساتھ سب کچھ آتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے سے ہماری دنیا بھی اچھی رہتی ہے اور آخرت بھی اچھی رہتی ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں بھی اسی طرح کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتی ہوں بچے سکول رہے ہیں لیکن جب وہ آئیں گے ان کو پتا ہے صبح نماز پڑھی ہے ہم نے اٹھ کے جو کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن فرائیڈے کے بارے میں میں نے ان کو بتایا ہے فرائیڈے is the most special day for مسلم اللہ میہاں کا فیورٹ ڈے ہے جن ہم نے ہمارے پیارے پوفیٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہے کپڑے چنج کرنے نہانا دھونا ہے اس کے بعد سورت کاف پڑھ پڑھنی ہے تو میری بڑی بیٹی تو ماشاءاللہ اس نے قران مجید ختم کر لیا ہے تو وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے سمٹائم بھول بھی جاتی ہے کیونکہ ابھی چھوٹی ہی ہے ماشاءاللہ اور جو چھوٹی والی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کپڑے پہننے ہیں اگر کوئی نئے کپڑے ہوں تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ماما اس فرائیڈے میں نے تو نیا والے کپڑے پہننے ہیں تو پھر میں اس کو کہتی ہے ہاں چلو ٹھیک ہے یہ پہن لو اگر کوئی نیا نہیں بھی ہے تو دھولے وے کپڑے پہننا بھی سواب ہے کیونکہ اپنے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرائیڈے کو ہم نئے کپڑے ہی پہنیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نئی چیز لے کر آئیں ہمارے ہاں یہی ہے کہ اگر جس کے پاس نئے کپڑے ہیں تو ضرور اس کا احتبام کرو جمعہ کے دن پہنو لیکن اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں بھی ہیں تو دھولے وے صاف سترے کپڑے پہنو نہاؤ خوشبو لگاؤ دان صاف کرو اور اس طرح کی چیزیں تو یہ ہمیں فالو کرنی چاہیے جتنی بھی ہم کر سکے اب بچے سکون سے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا پریشہ پر بدل کے نماز دماؤں پڑھیں گے شاور لیں گے اور میں کون کے گھر میں اکیل ہوں تو اس لئے میں اپنے کاموں میں لگی ہوں کھر بنانے ہوں میرے ہزبین کو میتھا بہت پسند ہے اور وہ اکثر مجھ سے ٹائم پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی میتھا پڑھا ہے میں نے ایک دفعہ کھیر بنائی تھی میں نے کہا ہاں وہ ایک دفعہ بنائی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے وہ کھیر تو فریز نہیں ہو سکتی تو پھر یہ چاول پڑھے میں تھے تو مجھے آئی ڈی آیا میں نے کہا ان کو پھینکتا تو نہیں یہ گناہ ہوگا تو میں اس کو کچھ استعمال ملے آگے تو مجھے سب سے بیسٹ یہی طریقہ لگا کہ کھیر بنا لوں تو اب دیکھیں میں اس کے اندر 1.5 لٹھ ڈال دیا ہے چینی تھوڑے در کے بعد ڈالوں گی آپ کو دیکھا سکوں چاہے پھر چائے میں دھود ہوں چائے میں کے اندر میں ено چائے میں دھود ہوں چائے میں چائے چاہے میں چونج میں لے ہوں کھتے میں 2% میں ٹھیک ہوں چَہے بناوٹی کریں گے چاہیں گے چینے نہیں ڈالتی چینے نہیں ڈالتی چینے نہیں پی لیکن میں سویٹنے ڈالتی ہوں جو میں سویٹنے ڈالتی ہوں تو میں سویٹنے ڈالتی ہوں یہاں پہ چھے الاشینے ڈال دیئے اور اب یہ پک رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں تھوڑے دے کے بعد آتی ہوں اور اب میں اپنی چائے کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد میں تھوڑی سی سالن گرم کر کے جو میرے پاس دال پڑی ہوئی تھی وہ گرم کر کے پھر بیٹھتی ہوں پھر آپ سے گپ شکر کرتی ہوں یہ میری چنے کی دال گوشت ہے جو کہ تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی اور یہاں بھی چائے بھی بن چکی ہے اب میں تھوڑا سا کھانا کھاؤں گی چھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن بعد کوئی بات نہیں اور یہ جو ہے ساتھ کر کے پھر میں نے کھیر بنانی ہے اور کھیر بنانے کے بعد پھر میں کیا کروں گی نماز وغیرہ پڑھنے کی تیاری کروں گی اور اس کے بعد سورت یاسنگ پڑھنے کی کوشش کروں گی سورت کاف پڑھنے کی کوشش کروں گی اور پکانا کیا ہے آج اچھا جناب میں نے چکن نکالا تھا اور چکن کے ساتھ میں سوچو تھی کہ میں بریانی بنا بریانی بہت پسند ہے اور کیونکہ ویکنڈ بھی ہے تو میں سوچی تھی کہ بریانی مسالہ میں ریڈی کر کے رکھ دوں گی اور صبح جو ہے ہماری ایک دو اپوائنمنٹ ہیں تو صبح ساتھڑے کو باہر نکلنا ہوتا ہے پھر گروسری کرنی ہوتی تو پھر واپس آئیں گے تو پھر صرف رائز بوائل کر کے ان کو دم کرنا ہوگا تو وہ بڑی جلی سے پک جائیں گے لمبا چڑا کام نہیں کرنا بڑے گا اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گروسری بھی کر کے ہوتا ہے نا باہر سے تو ویسا ہی تھک جاتے ہیں کیونکہ گروسی میں بھی آپ ظاہر ہے سٹور ٹو سٹور پھرتے ہیں جا کے چیزیں پک کرتے ہیں اس کے بعد گھر آکے ان کو کلین کر کے پھر آپ باپس جگہ پر اپنے رکھتے ہیں اور میں تو ابھی بھی اپنے ساری چیزیں جو بھی میں باہر سے دیکھ رہا ہوں ڈسنفیکٹ کرتی ہیں حالانکہ حالات بہتر ہیں اب تو پہلے سے لیکن بارحال ابھی بھی پینڈیمک ہے خطرہ تو ابھی بھی ہے ڈلٹا کا اور دوسرے جو ویریانٹ ہے تو احتیاط تو کرنی چاہیے ایدھر نیوز لگی گی تھی میں نے آواز بند کی ہے کیونکہ دوسری طرف میں تلاوت لگائی گی تھی تو میں وہ سن رہی تھی لیکن بارحال تو یہ ارادہ ہے میرا کہ میں بریانی مسالہ بنا کر ریڈی کر کے رکھوں گی اور جب بچے آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے موسٹ پابلی میرے پاس کیمہ بڑھا ہے کچھ پڑھیں گے تو روٹی بنا کر ان کو اس کے ساتھ دے دوں گی کھانا بکوز بچے کیمہ شوق سے کھارتے ہیں تو وہ پیلے پاس پڑھا ہے لیفٹوور تو بچے وہ کھائیں گے روٹی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اور اس کے بعد کھیر بنتی ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو دکھاتی بھی جاؤں گی تیجر میں میں اپنا بریکفرسٹ ختم کروں ٹھیک ہے بچارہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو میں افت افت ختم کروں پھر انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد بات ہوتی ہے میرے بلکم بانا خواہ یہ دیکھیں میری کھیر بندری ہے اس پہ اپنا کلر پھر خانا چینج کرنا شروع کر دیا ہے میرے اس کے اندر سے فیلاش کا ڈامی ہے میں نے اس کے چینی بھی ایڈ کر دیا اور شوگر آپ کو جتنی زیادہ سویٹ چاہیے بہت زیادہ سویٹی ڈامی آپ اپنے ڈامی سے ڈامی میں نے اس کے اندر سکس ٹیبل سپون دامیں جو کہ اپنے کھیر کے لیے اناف ہے ہمارے لیے اناف ہے جتنے ہم مٹھا کھاپے ہیں بس ابھی اس کو تھوڑا ساور پکھانا ہے کہ یہ تھوڑا ساور تھک ہو جائے جی اب میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی این کریں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مزی کی بن رہی ہے اس میں بھی تھک ہونا ہے میں نے اس کو کہتیا ہے کہ میں نے جو رائس تھے میں نے اس کو تھوڑا سا اس میں بیٹر سے اس کو تھوڑا بیٹ کر دیا میں نے اس کو تھوڑا سا ہند مکسر کے ساتھ اس کو مکس کر دیا اس سے کیا ہوا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا تو جو رائس ہے وہ پورا پورا رائس کے بجائے اس پر اسے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گیا ہے ابھی کہ وہ لنبی لے میں میں نہیں آئیں گے وہ تھوڑا سے بیچ میں آگئے وہ چھوٹے ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ان کو پہلے چھوٹے معش کر سکتے ہیں پھر ڈال سکتے ہیں اگر ایسے آپ کے پاس پس آگے پر اللہ کیا ہوا ہے مگو مگه چینی وغیرہ سب کخش اب کوئی سیکھو رح جو لے بہت اللہ فیر میں اس کے اندر اس کے اندر ایلمنٹس اور پستاشیو کن کے میرے بچے جو ہیں وہ نہیں کھاتے شوق سے ریزن لیکن اگر آپ ریزن سے اس کو گرنش کرنا چاہے تو کریں میں آپ کو ان میں فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے گرنش کروں گی ناتنگ ہارن فاسس بہر ایزی دیکھیں تین چیزوں کے ساتھ میں نے کھیر بنا لیا ہے اور کئی دہ فیسا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس کو نام اگزاجریٹ کر دے کہ کھیر بنانا تو بہت ہی مشکل کام ہے بڑا ٹائم لگتا ہے چیزیں چاہیے یہ ہے لیکن دیکھیں آپ کے سامنے تین چیزیں ڈالی ہیں دونچ چینی علاچیاں کچھ بھی نہیں ڈالا یہ پک رہا ہے پس پکنے کی بات ہے کہ تھوڑا سا اچھی طرح پکتا جائے اور یہ تک ہو جائے کیونکہ کھیر تو کچھ لگتی نا بہت پکلا ہے یہ دونچ کیٹان تو اتنا تنی اچھا لگے گا تو آج تو میرے ہزبند کی اید ہے کیونکہ میرے ہزبند کو تو کھیر بہت پسند ہے اور میرے بچھوں کو بھی میرے بچھوں کو بھی ماشاءاللہ بہت پسند ہے اور دیکھیں میں آپ کو فانے لوگ کے ساتھ واپس آکے بکھاتی ہوں میری کھیر ماشاءاللہ بہت اچھی بن رہی ہے میں بہت ہیپی ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے لیکن سوچ رہے ہوں گے ساری آپ سوچ رہے ہوں گے میں بہت ہی تحریفیں کر رہی ہوں کی کھیر کی اب میں آپ کو کھلا تو سکتی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر لیکن میں آپ کو سچی سچی فیڈبیک بتا رہی ہوں کہ یہ واقعی میں ماشاءاللہ بہت اچھی بن رہی ہے اور جب یہ بنے گی اور جب آپ بھی بنائیں گے سرس تین انگیدینز کے ساتھ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی بہت مزے کی بنے گی اکثر لوگ بیسے کچھ چاول بھی ڈال دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں تو وہ آپ اس میں ڈالیں تو دودھ کے ساتھ وہ بھی بنتے جائیں گے تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا لیکن کیونکہ میرے پاس چاول بچے ہوئے تھے بوائل رائز پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو میں وہی ڈالوں تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کبھی آپ لوگ چاہیں تو آپ یہ ایکسپیوینس کر سکتے ہیں کہ بوائل رائز گھن میں بچ جائیں آپ اس کی کھیر بنائیں بچے ہوئے تھے جیسے میں نے آپ کو بہت دفاع ریپیٹ کر دیا ہے بہرحالے تھوڑا سو ٹائم رہ گیا میری کھیر کو کمپلیٹ ہونے میں تو انشاءاللہ میں فانل لوگ کے ساتھ آپ کو دبارہ بکھا ہوں گے جی ویکم باک اور یہ ہے میری کھیر الحمدللہ اور ماشاءاللہ تیار ہو گئی میں نے ڈش آؤٹ کر دی اور میں نے اسے گرنش بھی کر دیا المنز اور پرستاشو کے ساتھ بہت زیادہ دیکوریٹ تو نہیں گیا مزے کی بنی ہے اور میں مطلب میں اب میں آپ کو کیسے کھلا ہوں منا یوٹیوب کے پر میں آپ کو کھلا نہیں سکتی ہوں ورنہ آپ کو میں ٹیسٹ کراتی اور اگر آپ میرے علاقے میں رہتے ہیں میرے پاس رہتے ہیں تو آجیں اور میں یہاں پی کے ساتھ پہلے سٹارٹ کر دیتی ہوں شیئر کرنا الحمدللہ بہت اچھی بنی ہے اور آج کا ولوگ میں یہی پر سٹاپ کرتی ہوں بیکاوز اب بھی یہاں پر وان اکلاک ہو چکے ہیں ابھی میں شاور لے کے اس کے بعد کپڑے شپڑے بدل کر پھر نماز پڑھوں گی قرآن پڑھوں گی اس کے بعد اتنی دیر میں بچوں کو پک اپ کرنے کا ٹائم ہو جائے گا سکول کا تو انشاءاللہ ایک نئی رسپی کے ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور آپ سے گپ شپ کریں گے باتیں کریں گے اس وقت تک کے لیے آپ سب ہم سب کو ہماری فیاملی کو میرے بچوں کو بیری ہزبن کو مجھے میرے پیرنس کو ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آسو یہ لانگ ویکنڈ ہے یہاں پر تو منڈے آس ہے کیونکہ یہاں پر تھانکسگیونگ ہے تو جو جو یہاں پر رہتا ہے کینیڈا میں ٹرانٹو مرز کو پتا ہوگا تھانکسگیونگ کا ویکنڈ ہے کوشش کریں بہت سیدھا بڑی گیادرنگ میں نہ جائیں اور اگر جائیں تو اپنی آسو پیس کا ضرور خیال رکھیں مسک لگائیں اور بسٹنس رکھیں اور ہاتھ سانٹائز کریں بچوں کو بھی یہی بولیں اتنے ڈیرھ سال سے ہم لوگ یہی باتیں سن رہے ہیں سب کو یاد ہو گئیں لیکن پھر بھی جسٹر ریمائنڈر فرنلی ریمائنڈر اور انشاءاللہ پھر آپ کے پاس ایک نئے بلوگ کے ساتھ دیں گے پلیس make sure to subscribe like and share my channel and if you have a bell icon please press that so that way you will get the notification for my new recipe my new vlog and انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی hope you like today's vlog and انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوتی ہے love you all اللہ حافظ